اگر تم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہے اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پہ نازل نہیں ہو اس پر ہم ایمان نہیں لاتے مطلب ہم تو رات پہ تو ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیتا اچھا تو اگر یہ بات تھی تو فَلِمَ تَخْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا کیا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کے قتل کا ناحلال ہے تم نے کس بنیاد پہ انبیاء کو قتل کیا اس کا مطلب ہی ہوا کہ تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے کیونکہ تورات میں بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ تم نہ حق کسی کی جان لے لو اور خاص طرح پہ مقربین خدا یعنی انبیاء اللہ تبارک و تعالی کیا ان کو تم قتل کرو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے تم جھوٹ کہتے ہو موسیقی